سیف الرحمن صاحب نے پوچھا کیا تقلید ضروری ہے؟ دیکھیں تقلید کا جو مسئلہ ہے یہ ایک تفصیلی ہے میں مختصرا یہ بتاہ دیتا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید عقائد میں یا ضروریات دین میں یا بنیادی مسائل و عقائد کے اندر تقلید کرتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی والیوم الاخر والقدری خیری وشری من اللہ تعالی والباس باد الموت یہ جو ایمان مجمل ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں کبھی آپ نے زندگی میں سنا کہ میں اس لیے تمام کتابوں کو آسمانی کتابوں کو برحق مانتا ہوں کیونکہ ایمام ابو علیفہ نے کہا ہے ایسا ہے کبھی بھی نہیں میں تقدیر پر ایمان لاتا ہوں کیونکہ ایمام شافی نے یہ کہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو جو اصولی مسائل ہیں ان کے اندر کوئی تقلید نہیں ہوتی ہے وہ برائراز قرآن و سنت سے لیے جاتے ہیں صرف اور صرف مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض جزوی مسائل یعنی اب آپ دیکھیں اسلام کے پانچ شعبیں عقائد عبادات معاملات معاشرت اخلاقیات اب اخلاقیات میں کوئی تقلید وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے اور معاشرت کے اندر کوئی نہیں ہے صرف اور صرف عبادات اور معاملات ان میں پچاس پچاس فیصد اصول ہیں ان کے اندر کوئی تقلید نہیں ہے اب آگے رہ جاتے ہیں پچاس پچاس فیصد عقائد میں کوئی نہیں ہے اچھا اب صرف اور صرف دو شعب ہیں ان میں بھی پچاس پچاس فیصد اب وہ جو پچاس پچاس فیصد ہیں اس میں سے پچیس پچیس فیصد مسائل وہ ہیں جس کے اندر افضل و غیر افضل کا معاملہ ہے افضل و غیر افضل کا جیسا کہ میں نے بھی یہ مسئلہ بیان کی عرف و یدین کا اب رہے گے دو شعبوں میں صرف پچیس پچیس فیصد مسائل کا معاملہ تو ان میں اختلاف ہیں اور اس کے اندر جو اختلاف پیدا ہوا تقلید کی ضرورت کیوں پڑتی ہے تو وہ سمجھ لیجئے اصل بات یہ ایک شریف مسئلہ ہے اس کے بارے میں ایک حدیث آگئی ہے اچھا جب وہ حدیث آگئی تو اب معاملہ یہ ہے کہ حدیث آگئی تو مجھے تو اس کو ماننا ہے لیکن جب میں اس حدیث کو مان رہا ہوں اور اس پر عمل کر رہا ہوں بیائین ہی اسی وقت میرے سامنے ایک اور حدیث آجاتی ہے جو بظاہر دونوں ظاہری اعتبار سے دونوں حدیثوں میں تعارض ہے اب میرے آپ سے سوال یہ کہ ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے ایسی صورت میں سوائے تقلید کے اور کوئی راستہ نہیں ہے اور وہ تقلید کا راستہ یہی کہ یہ جو آئینہ کرام ہے انہوں نے تمام کے تمام ذخیرِ احادیث کو سامنے رکھ کر فٹ کیا ہے کہ یہ والی حدیث یہاں پر لاغو ہوگی یہ والی حدیث یہاں پر لاغو ہوگی یہ والی حدیث یہاں پر لاغو ہوگی عمل ہم کر رہے ہیں قول رسول پر کوئی قول امام پر عمل نہیں کیا جا رہا غلط تیمی میں مقتلع کرتے ہیں لوگ اور غلط بیانی کرتے ہیں اور بالکل غلط بات بیان کرتے ہیں کہ ہم امام امونی پر عمد اللہ علیہ کی مان رہے ہیں خود امام امونی پر عمد اللہ علیہ کا قول ادا صاح الحدیث پر وہ مذہبی جب کوئی صحیح حدیث تو بارے سامنے آجائے وہی میرا مذہب ہے اور میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تقلیف کرتے ہیں اماموں کی بات مانتے ہیں کیا تمہارا اتنا یعنی اس دماغ میں یہ بات نہیں آسکتی کہ ہم قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے چھوڑ جیں گے اور قول امام کو مانیں گے ہم نے کلمہ کو ابو حلیفہ رحمت اللہ علیہ کا پڑھا ہے امام مالک کا کلمہ پڑھا ہے اور پھر یہ کہہ دینا کہ ہم جناب قول رسول کو لیں گے تو سوال یہ پہتے ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر خطہ ارزی پر کروڑوں جو مسلمان مالکیہ کو مانتے آرہے شابیہ کو مانتے آرہے اور ہمارے اقابر اور اسلاف گدرے نہ تو وہ جاہل تھے نہ وہ گمراہ تھے یہ بیق جنبش قلم یہ قرار دے دینا کہ وہ سارے جاہل تھے آپ کو بڑی سمجھ آگئی ہے وہ سارے کے سارے گمراہ تھے آپ بلکل صحیح راستے پر عجیب و غریب قسم کا وطیرہ ہے عجیب و غریب قسم کا طریقہ ہے گلی چلتے ہیں ایک عام مسلمان کو بھی یہ پتا ہے بھائی آئمہ اکرام نہ انبیاء ہیں نہ صحابہ ہیں ان میں سے کوئی تابعی ہے کوئی تبا تابعی ہے بزرگ ہیں وہ اولیاء اکرام ہیں ان کی محبت ہیں ان سے ہم پیار کرتے ہیں حقیدت رکھتے ہیں لیکن عمل قول رسول پر ہوگا جہاں تک تعلق ہے کہ یہ جو فقہ حنفی کی بات کرتے ہیں فقہ شافی کی وہ صرف اور صرف اس حد تک بات ہے کہ جناب کوئی ایک مسئلہ ہوتا ہے اس مسئلے کے اندر ڈیفرس آپ اپینین ہے اور اس کے اندر اختلاف رائے ہیں اور وہ اختلاف رائے کیوں پیدا ہوئی اختلاف رائے بھی پیدا ہوئی پیچھے سے وہ اختلاف چلا ہوا آ رہا ہے کہاں سے صحابہ اکرام سے اور صحابہ اکرام میں اختلاف کیوں پیدا ہوا اس لیے کہ ان کے سامنے مختلف آرہ آئی ہے اور یہ ایک تفسیری موضوع ہے میں کسی وقت اس کے اوپر مستقل پرگرام کرنا چاہتا ہوں اور کسی وقت پرگرام چھتیس وجوہ اختلاف ہیں وہاں زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے چھوٹا سے ایک رسالہ اختلاف العیمہ اس کے اندر چھتیس انہوں نے اسباب اختلاف لکھیں کہ اس وجہ سے اختلاف ہوا اس وجہ سے ہوا اور آپ پڑھئے دل کو لگنے والی ساری کی ساری باتیں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ واقعی اس مسئلے کے اندر اختلاف ہونا فطری معاملہ تھا یقیناً اس مسئلے کے مثلاً میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک معاملہ ہے مثال کے طور پر مدینہ منفرہ کے اندر یہ کام ہو رہا ہے کہ جناب مکہ گئی ہے مدینہ منفرہ کے اندر کہ نماز کے دوران میں گفتگو کرنا جائز ہے گفتگو کر رہے ہیں صاحب اکرام باب اما یتقلم فی الصلاح نماز کے اندر کلام سے متعلق کلام فی الصلاح سے متعلق مستقل باب قائم کیا تو صاحب اکرام بات چیت کرتے ہیں اچھا اب ان میں سے ایک صاحبی یہاں سے چلے گئے اور وہ چلے گئے یمن کے اندر شام کے اندر کسی اور ملک کے اندر اور پیچھے سے یہ حکم ظاہر ہے کہ ایک دم سارے کے سارے شریعہ کام تو آسمان سے وحی کے طور پر لابو نہیں ہوئے تو آہستہ آہے اور اس کے اندر بھی اکمت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزاج شناس امت ہے اور خالق کائنات جو انسانیت کو پیدا کرنے والا وہ انسانیت کے مزاج کو اور نفسیات کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں اب معاملہ یہ ہوا کہ کلام کر رہے ہیں بات چیت کر رہے ہیں وہ صحابی چلے گئے یمن کے اندر موجود پیچھے سے کلام فی الصلاح نماز کے اندر گفتگو کی اجازت منسوخ ہو گئی اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کیسے پتہ چلے گا ٹی وی ہے نہیں ہے ریڈیو ہے نہیں ہے انٹرنیٹ ہے نہیں ہے کوئی ذریعہ نہیں ہے اب اگر یمن میں اس صحابی کو دیکھ کر کوئی آدمی نماز کے اندر کلام کرتا ہے تو آپ اس کو غلط نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ وہ تو مدینہ منفرہ کے اندر یہ دیکھ کر کے آئے ہیں چنانچہ یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک صحابی وہ آئے ہیں اور وہ آ کر کے باقاعدہ السلام علیکم کرتے ہیں نماز کے اندر صحابہ میں سے کوئی جواب نہیں دیتا وہ پھر سلام کرتے ہیں کوئی جواب نہیں دیتا بار بار یہ ہو رہا ہے اب کیا ہوا کہ باقاعدہ نماز کے بعد اس صحابی کو بتایا گیا کہ بھائی آپ جب یہاں پڑھتے ہیں نماز میں سلام و کلام کی اجازت تھی آپ چلے گئے اب وہ سلام و کلام کی اجازت نہیں تھی وہ منسوخ ہو گئی ختم ہو گئی اب بتائیے یہ ایک سبب اختلاف ہے ایک اختلاف کا سبب کیا یہ نیچرل ہے یا نہیں ہے کیسا ہوتا یا نہ ہوتا چھتیس اسباب اختلاف ہیں اس وقت چونکہ تفصیل کا موقع نہیں ہے تو خلاصہ یہ کہ اس طرح کی جو اختلافی احادیث بظاہر متعارض حقیقت میں نہیں بظاہر جو متعارض احادیث سامنے آتی ہے اس میں سوائد تقلید کے اور کوئی راستہ نہیں ہوتا اس لیے آپ کو کوئی ایک اس کے اندر معاملے کو اختیار کرنا پڑتا ہے لیکن وہ جس کے اندر معاملے کو اختیار کرنے ہیں اتنی موٹی بات کو اپنے ذہن سے نکال لے اور اتنی موٹی بات ہی کوئی نہیں سمجھ سکے جناب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو نہیں سمجھتے یا نعوذ باللہ ان کو ہم ترجیح نہیں دیتے اور امام کے قول کو اختیار کرتے کیا ہو گیا آپ گئے مسجد کے اندر حصر کی نماز پڑھی نماز پڑھنے کے اندر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی جب غلطی ہو گیا آپ نماز کے بعد کیا کام کرتے ہیں جا کر کہ آپ امام صاحب جو پوچھے امام صاحب ابھی میں نماز پڑھ رہا تھا یہ ہو گیا اب بتا ہے میں کیا کروں اب وہ امام صاحب آپ کو اتاتے ہیں ایسا نہیں ایسا کر لو تو کیا آپ نے مسجد کے امام کی تقلید کر دی ہے کیا آپ نے مسجد کے امام کو فالو کر دی ہے کیا آپ اس کی سریعت کو مان رہے ہیں کیا آپ نے اس کا کلمہ پڑھ دی ہے کیا آپ نے رسول اللہ کو چھوڑ دی ہے کیا آپ نے صحابہ کو چھوڑ دی ہے ہم جو عممہ کو مانتے وہ بھی اسی حد تک ہے بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اس لیے اس نکتے کو سمجھنا چاہیے بعض لوگ تقلید کا لفظ کہہ کر کے لوگوں کے اوپر روپ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں بڑا دب دبا جناب یہ تو تقلید کرتے ہیں یہ تو اماموں کو مانتے ہیں ہم تو نبی کو مانتے ہیں یعنی عجیب و غریب بات ہے غافظ ابن حجر کو یہ بات سمجھنا نہ سکی آپ کو سمجھنا آگئی آج یہاں گھوٹکی حیدر آباد اور ارمانہ اور لاہور کے ایک امام مسجد کو یہ بات سمجھنا آگئی ہے امام شاپی اور مالک کو یہ سمجھ میں نہ آیا جمن و کوپہ کے کروڑوں مسلمانوں کو جو چودہ سو سال سے چلتے ہیں ان کو یہ اتنی بوٹی سی بات سمجھ میں نہیں ہے جو آپ کو سمجھ میں آگئی ہے امام بخاری بے شمار مسائل پر تقلید کرتے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آئی یہ ایک عجیب و غریب طریقہ ہے اس لیے ان چیزوں کی طرف جانے کے بجائے دیپلی گہرائی کے ساتھ اس پر مطالع کرنا چاہیے اور صحیح طور پر بات کو سمجھنا چاہیے